سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا ایک مصروف اور دوسرا مغرور کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا کامیابی ان کی پیروری کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے بلکہ ان کی پیروری کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں کابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو ان کے ایبو پر نظر مت رکھو کیونکہ اس گندگی پر ہمیشہ مکی ہی بیٹھتی ہے تیتلی نہیں فساد پھلانے والے مت بنو دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں جنہیں دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا عصاب رکھنا آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے زندگی سب سکھا دیتی ہے زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا نہ رشتوں کی مٹھاس نہ ان کا احساس نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے کبھی کبھی چھپ رہنا شکایت کرنے سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ جن کو شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی انچائی سے گرایا جائے کیونکہ مجھے ان کے ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے یقین تھا موسیقی موسیقی موسیقی